اے جاویدائش مسیحہ تو اول اور تو آخر ہے اس دل کا تو بادشاہ ہے اس دل کا تو بادشاہ ہے تو اول اور تو آخر ہے اس دل کا تو بادشاہ ہے ہلویہ تو اول اور تو آخر ہے اس دل کا تو بادشاہ ہے تو اول دور تو آکر اس دل کا تو بادشاہ ہے اے جاوے دائش مسیحہ ہالللویہ ڈالی بجائے ییشو کی چیرے کار کرے پرشتوں کی بیڑاگ تو ہے بجتے تیرا نام یشو ہے پرشتوں کی بیڑاگ تو ہے بجتے تیرا نام یشو ہے پرشتوں کی بیڑاگ تو ہے بجتے تیرا نام یشو ہے بجتے تیرا نام یشو ہے اے جاوے دائش مسیحہ اے جاوے دائش مسیحہ اے جاوے دائش مسیحہ ہاللیلویہ سنگ ملگائے ہاللیلویہ ہاللیلویہ سنگ ملگائے ہاللیلویہ ہاللیلویہ سنگ مل گائے ہاللیلویہ سنگ مل گائے ہاللیلویہ جا بیدا یشو مسیحہ جا بیدا یشو مسیحہ آج کا دن یہہوہ نے بنایا ہے اور ہم اس میں آنندت ہوں گے کیونکہ یہ جیون یہہوہ نے ہمیں دیا ہے اس نے ہمیں اپنے آنند سے بھرا ہے دکھ کے سمیں میں بھی سنکٹ کے سمیں میں بھی سنگھرش کے سمیں میں بھی یہہوہ کا آنند ہے جو ہمیں بل دیتا ہے ہاللویہ یہہوہ کا آنند ہے جو ہمیں بھڑ کر ہمیں بل دیتا ہے ہاللویہ دھنے ہو پرابویشش کا نام آئیے اس گیت کو ہم مل کے گائیں ہماندورا ہے ہماندورا ہے ہماندورا ہے آئیے تیرے جیوان میں عبا بلو گل جو ہی جانتے ہیں کوب ہی جانتے ہیں سنگ تیرے ہم گاتے جائے آئے مسیبت مسکرائے سنگ تیرے ہم گاتے جائے آئے مسیبت مسکرائے روح تیرے بھون میں آنند کی بارمونی ہے تیرے دوم میں تو دیوان میں سنوششی ہے تیرے بھون میں آنند کی بارمونی ہے تیرے بھون میں آنند کی بارمونی ہے تیرے بھون میں آنند کی بارمونی ہے تیرے موت سے ملی ہے آزادی روک سکے نہ کوئی شکی تیرے موت سے ملی ہے آزادی روک سکے نہ ہمیں کوئی شکی تیرے بھون میں آنم کی بھرپری موت سے ملی ہے آزادی بھرپری بھرپری آنم کی بھرپری سنتشتی سنتشتی ایشو میں سنتشتی بھرپری بھرپری آنم کی بھرپری 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 آنم کی بھرپری سنتشتی سنتشتی ایشو میں سنتشتی بھرپری بھرپری آنم کی بھرپری 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 آنم کی بھرپری سنتشتی سنتشتی ایشو میں سنتشتی بھرپری آنم کی بھرپری آنم کی بھرپری موسیقی 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 تُو ہے مہا سر شکتی مان تُو سر بگیانی پرمو آدھی ہے تُو انت ہے تُو آناند بری بیشن تُو ہے مہا سر شکتی مان تُو سر بگیانی پرمو آدھی ہے تُو انت ہے تُو آناند بری بیشن سب برکے گائے آواز کو اٹھا کر آلویا آلا دیا آو آلویا آلا دیا آلویا آلا دیا آی آدنا 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 موسیقا 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 اولا موسیقا اور اس بھاگ کی انسار ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک سمیں ہم مرے ہوئے تھے ہم اپنے پاپوں کے کارن اپنے اپرادوں کے کارن ہم مرے ہوئے تھے اور اس کا ارث یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ شاریرک جیون رہا کوئی آتمک جیون نہیں تھا اور لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی آفشکتہ ہے کہ پرمیشون نے جب ہمیں بنایا تو نہ صرف ایک شاریرک جیون کے ساتھ بنایا لیکن ایک آتمک جیون ہمارے اندر ڈالا اور یہ آتما جو ہے پرمیشون نے کسی اور سریشتی میں کسی اور پشو جانور میں نہیں رکھا یہ آتما جو ہے وہ صرف پرمیشون نے منوش کو دیا اور یہ آتما ہی ہے جو پرمیشون کا کھوچ رکھتا ہے اور یہ آتما ہی ہے جو پرمیشون کا کھوچ رکھتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہم یشو کے سنگ ساتھ ساتھ جی اٹھائے گئے ہیں جب آپ نے یشو مسیح پر وشواس کیا آپ نے اپنے ہردے کو کھولا اور یشو کو نمانتران دیا کی آپ کے ہردے میں آ کے واست کرے اور یشو کے ہمارے اندر آنے کے دوارا suddenly a resurrection happened within us اچانک ہمارے اندر ایک پنرتھان ہو جاتا ہے that spiritual life which was lying inside of you dead is resurrected وہ آتمک جیون جو آپ کے اندر مرا پڑا ہوا تھا وہ پھر سے جی اٹھائے گیا اور یہی بات پولوس یہاں پر کہتا ہے کہ تم یشو کے ساتھ جلائے گئے ہو اور کیسے یشو مسیح کے پنرتھان کے سامرد کے دوارا یشو مسیح ہمارے پاپوں کے کارن مرے اپنے لہو کو بہایا تاکی ہمیں سارے پاپوں سے شد کر دے ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمارے اندر سے وہ پاپ کا زہر کو نکال سکتا ہے اور اسی کارن سے یشو مسیح مرے اپنے لہو کو بہایا اور جب آپ اس یشو مسیح کو اپنے جیون میں نمترن کرتے ہیں اسی سمیں آپ ایک پنرتھان کا انبھاو کرتے ہیں سو ہمیں سے جتنے لوگ یشو مسیح کے اوپر وشواس کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضررت ہے ہمارے اندر اب ایک آتمک جیون ہے اور یہی وہ آتمک جیون ہے اور یہی وہ آتمک جیون ہے جو جیوت پرمیشور کے ساتھ ایک سمبند کو بناتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں سو اس سمیں اب آپ اس جیوت پرمیشور کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس لئے لکھا ہے کہ تم یشو کے ساتھ جلائے گئے ہو now the life within us is a heavenly life اور اب جو جیون ہمارے اندر ہے وہ ایک سورگی جیون ہے آپ سمجھ گئے ہیں آپ اس سانسارک جیون کو نہیں جیتے ہیں اور سانسارک جیون جینے کے لئے آپ کو ایک شاریرک جیون کی آشکتہ ہے آپ کو ایک شریر کی جرورت ہے اور اس شریر کا کچھ اچھائے ہیں کچھ لالسائے ہیں اور ہم کاری کرتے ہیں اتنا محنت کرتے ہیں صرف اپنے اس شریر کے ابھیلاشاوں کو پورا کرنے کے لئے کتنی مرکتہ کی بات ہے کہ ہم صرف اس شریر کے دیکھرے کے لئے ہم جیتے ہیں see that is meaningless because we are specially created by God as a special spiritual people اور یہ بہت ارتھین ہے کیونکہ پرمیشن نے ہمیں وشیش طور سے ایک وشیش یوشنا کے لئے بنایا ہے so the most important decision you will ever make in your life is to have Jesus coming into your heart so sab سے مہتپورن نرنے جو آپ اپنے جیون میں لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ییشو مسی کو اپنے جیون میں نمانترن کرے then he becomes your life اس کے بعد پرمیشور آپ کا جیون بن جاتے ہیں that is why Jesus said اور اس لئے ییشو کہتے ہیں if anyone in Christ proposal Paul says this in 2nd Corinthians chapter 5 اور Paul اس پریرے دوسرے کرنتیوں پانچوے ادھیائے میں اس پرکار کہتے ہیں if anyone is in Christ اگر کوئی بھی مسی میں پائے جاتا ہے وہ کیا ہے وہ ایک نئی سوشتی ہے کیوں وہ ایک نئی سوشتی ہے اور کیسے وہ ایک نئی سوشتی بن جاتے ہیں that we need to understand اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے before Jesus came اور اس سے پہلے کی ییشو مسی آئے you only have a physical life ہمارا صرف ایک شاریرک ایک سانسارک جیون تھا اور واسطہ میں جو اصلی جیون ہے اس کا آنند ہم نہیں اٹھاتے ہیں in physical life اس سانسارک جیون میں ہم صرف اپنے دے کیا چنتہ کرتے ہیں for body's sake we work day and night اور اسی شریر کے کارن ہم دن اور رات میند کرتے ہیں اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے ہم بہت تھک جاتے ہیں سیکنس پھر بیماری آ جاتے ہیں درد all these kinds of things experienced by the body اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے we feel too much because we don't have any other life the real life which is spiritual life that with which he created us that life is lying there dead اور کیونکہ اس سانسارک جیون کے علاوہ کچھ ہے نہیں ہمارے پاس وہ آتمک جیون جو مرا پڑا ہوا ہے ہمارے اندر اس کے کارن ہم اس پورے درد اور پیڑا کو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن جب یشو مسیح ہمارے جیون میں آتے ہیں in a real way ایک واستوک روپ میں sincerely and honestly you invite him to come into your life بہت سچے من سے اگر ہم یشو مسیح کو نمانترن کرے اپنے جیون میں suddenly a change happened اچانک ایک بدلاؤ آ جاتی ہے you no longer worry about your body اب ہم اپنے شریر کے وشے میں چنتہ نہیں کرتے ہیں you understand آپ سمجھ گئے اور اس لئے یشو نے کہا don't worry about what you will eat and what you will clothe yourself اس وشے میں چنتہ مد کرو کی تم کیا کھاؤگے اور تم کیا پہنوگے ایک بیقتی جس کے پاس یشو مسیح نہیں ہے وہ ہمیشہ صرف انہی چیزوں کی اوپر چنتہ کرتا رہتا ہے اور جتنے بھی وہ سونے سے پہلے ہی اپنے من میں صبح کا ناشتہ تیار ہو جاتا ہے اور اسی کے لئے ہم جیتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں ہم مورک نہ بنے اور اس آنسارک جیون سے بڑھ کر ایک جیون ہے جو پرمیشون نے ہمارے لے تیار کیا ہے you need to do something so that your inner life that spiritual life which is dead within you will be resurrected ہمیں کچھ کرنے کی آفشکتہ ہے کہ جو آتمک جیون ہمارے اندر ہے وہ پھر سے جی اٹھائے جائے یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب پندرتان کیے ہوئے یشو مسیح ہمارے جیون میں آتے ہیں have you allowed this resurrected Christ to come into your life and be the Lord and Savior of your life کیا آپ نے انمتی دیا ہے کہ آپ اس جیوت یشو مسیح کو اپنے جیون میں اپنے ہردے میں آپ نے نمترن دیا ہے if you have not you really don't enjoy life تو پھر آپ واستوک میں جیون کا آنند نہیں اٹھا پائیں گے آپ صرف سنگھرش ہی کرتے رہیں گے کہ کس پرکار پرتی دن کا جیون چلتا رہے اور کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جیون ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے سرف یہ سانساری جیون ہوتا ہے you are all the time worrying about how to make my physical life appear so beautiful ہماری چنٹا ہمیشہ یہی رہتی ہے کی ہمارا یہ جو شریر ہے کیسے سندر دکھنے پائے so all the money we spend so جتنا بھی پیسہ ہم کھرچ کرتے ہیں is to make our body attractive and beautiful کی ہم اپنے شریر کو آکرشت کرے اور سندر بنائے is it not true کیا یہ ستھی نہیں ہے we buy nice clothes ہم بہت اچھے وستر خریتے ہیں and attractive clothes بہت سندر خریتے ہیں fashionable clothes a clothes to cover your nakedness اور صرف اتنا ضروری ہے کی کچھ کپڑے کو ہم پہنے اپنے ننگپن کو دور کرنے but we are not satisfied with that لیکن ہم اس سے سنتش نہیں ہوتے ہیں that کپڑا has to be very special وہ کپڑا جو ہے بہت وشیش ہونا چاہیے very expensive بہت مہنگا ہونا چاہیے specially made بہت وشیش ریتی سے بنایا چاہیے and nowadays different style comes اور آج کل تو بہت style نکلے ہوئے ہیں I don't understand مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے and then the other thing you worry about is the food اور پھر دوسری بات جس کے لئے ہم چنٹا کرتے ہیں وہ بھوجن اور پھر ہم اپنے اس کھال کے اوپر چنٹا کرتے ہیں because as we grow old کیونکی جب ہم ہماری عمر پر بڑھتی رہتی ہے اس کھال پر جوریا آتے ہیں اور پھر ادھر 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 ایسے کچھ بڑھوتری ہوتا ہے جو آوشک نہیں ہے اور ایسے ستھانوں میں نکل آتے ہیں جہاں جوری نہیں ہوتا ہے so ہم دیکھتے ہیں ہم چنٹا کرتے ہیں یہ ہمارے شریر کے اوپر ہوتا ہے اور so ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم کسی پرکار ہم چھپا دے ہم می بے 80 years ڈیر ہوتا ہے میں اسی ورش کھو لیکن میں چاہتا ہوتا ہے میرا کھال جو ہے وہ ایک نیا جنم پای ایک بچن بچے سمان so these beauticians they know our vanity thinking اور یہ جو beauticians ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کی ہماری ضرورت کیا ہے so they create all kinds of cream 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 we are screaming for cream cream don't be foolish I have seen a lady in her craze for becoming more fair and beautiful her face was completely burned out but I tell you how to make yourself beautiful the bible says if you acknowledge christ as your lord and savior he will beautify us with his salvation hallelujah our god is the best beautician that we what he makes you will be so attractive and what you will make it will make you know where he changes inside of us that spiritual man he is born he is resurrected by the resurrection power of Jesus so when this resurrected lord comes inside of us we experience a spiritual resurrection within us our life is changed our habits are changed our practices are changed and everything is changed and that changes begin to reflect on our face and our face will have some glory and it affects our outward appearance and our outward appearance and when your inward man is washed and cleansed become strong he begins to show himself outwardly on your face and is why believers when they walk around there is a glory there is a glory and many of you want to be beautified with the salvation he will beautify you with his salvation I want all of you to stand here we are given a life to live and this life is given only once to live but how long no guarantee our newborn baby may live just for a few hours or one day or one year or he may grow to be 100 years but how long one person lives that is determined by our creator but this is the only life in which we can prepare for our eternity you are specially created by God let us all confess it without one i am a special creation may may a wish srishti ho sab lo bad i may a wish srishti ho i am created in the image of the creator god srishti srishti karta parmeshwar ke roop me racha gaya i pray that you will understand it by seriously giving yourself to thinking why am i here you look at all other creatures you are very different you don't look like any other creature you are not like a cow or a monkey you are not like a buffalo or donkey you don't look like one of them you understand how many of you are happy that you are not looking like a buffalo you are different and then you ask why am I different and why am I very special look at my face it's so beautiful it is not like the face of any other creature no look at your colors we all have different colors but all color is beautiful God has created you very specially why is it that I am walking the way I walk how is it that I can think while a dog cannot think the way I think the only way the dog would think is he sees you and he suddenly thinks he must bite you but you are not like that but unfortunately a man who is still spiritually dead he thinks that he is an animal that is why they behave like animals last week I read one of the worst image story and one year a girl was raped by four men one year or three year old something like that two or three years that poor girl was raped by four men and she died still they don't leave that poor girl's body alone two of them stayed back and enjoying sex with that dead body three years long why is it he thinks he's an animal so he behaves like animals why that spiritual man is lying that dead that is what that is what what jesus does he comes he raises us spiritually and inwardly our thinking is changed now we think not as 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 some animals children but we begin to think that we are now children of God hallelujah we have a heavenly father you know why we call father we call God the father because life comes from him the originator of life is our father that is why God alone is our father our earthly parents are only medium we are only stewards we are to look after the children come to us on behalf of God and God is the real father and when this father the creator looks on us you know what he wants you know what he dreams of you he wants to see his own face on your face hallelujah he wants to see himself in you perfect in holiness oh perfect in purity perfect in holiness and understanding perfect in love perfect in understanding perfect in power in knowledge and wisdom and everything is so perfect and perfect in beauty and so he is our father and his dream for you is and be like our creator hallelujah this is god's plan for you that happens only when Jesus the perfection of beauty and holiness comes into us hallelujah hallelujah and that is what Jesus wants to do so there anyone here who does not know Jesus as your lord and savior but you live only for this life physical life whatever your body is craving you go for it my friends your life is not just physical what makes you special and different from all the creatures is you are spiritual being that spiritual life must be resurrected in you hallelujah and then you look at others with different eyes amen god is love parmeshwar he is light he is all forgiveness do you want to have that kind of life a life in which god is glorified you are creator hallelujah and his eternal plan is as our eternal father god he wants to spend eternity with his children and that means everyone who believes in jesus to them he gave the right or power to become children of you don't have to spend money money will never give you that money but god the father is willing to come into your life and he wants to be your father and you be his children and as his children it is natural that fathers want to live with their children God is our father he is holy he wants his children to be holy God is perfect he wants his children to be perfect God is eternal parmeshwar anandakal he wants his children to have eternal life hallelujah God is all powerful and he wants his children to have authority over all evil forces does live a victorious life a different kind of life hallelujah where you will be you become a blessing rather than a problem and a curse do you want to open your heart and invite this Jesus to come into you will you lift up your hands to God and say and saying means you talk to Jesus and you came down from heaven you were holy and sinless but you gave yourself to be crucified and become a sacrifice that I may be saved and changed by your blood and and you love and give a love and thank you Jesus right now all of you who do not know the joy of Jesus coming into your life open your heart now and ask Jesus to come thank you Jesus hallelujah my friends this is God's plan for you so don't waste your life don't spoil your life life is more than cloth or food amen God bless you as you follow Christ amen